ہلو ویورز امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے ٹیک ہوم میں آپ کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بلور کے مطلق بتایا جائے گا یہ بلور کو کھول کر اس کے بیرنگ چینج کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا یہ بلور اس وقت اس کے بیرنگ کافی ساؤنڈ دے رہے ہیں تو آئیے آپ پہلے آپ اس کی ساؤنڈ سن لیں تو یہ بہت زیادہ آواز ہے یہ کسی وقت بھی جل سکتا ہے تو پریکٹیکل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سار لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز ان تک آسانی سے پہنچ سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اس کا یہ آگے والا پلاسٹک کا اتار لے ربڑ کا اب آپ نے اس کو ایک دو تین چار اس کی سکریو لگے ہوئے ہیں فور سائیڈر تو آپ نے ان کو کھول لینا ہے تو یہ کھول لینا ہے اس کا کور اب اس کے اوپر والا ناٹ لگا ہوا ہے آپ نے پنکھے کا ناٹ اس کو پکڑ کے کھول لینا ہے یہ دس ایم کی اس کے اوپر جو ہے وہ گوٹی لگا لیں آپ کے پاس جو بھی ہو سکریو رہے جو آپ اس سے کھول سکتے ہیں یہ اس کا ناٹ کھول گیا اوپر والا اب اس نے پنکھے کو آپ نے نکالنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہاں سے اس کو پکڑ لیں اگر آرام سے نکل آئے تو ٹھیک ہے اگر نہ نکلے تو یہاں سے اس کو پکڑ لیں یہاں سے پکڑنے کے بعد آپ اس کو اہستہ اہستہ نیچے چوٹ لگا لیں جی تو یہ اہستہ اہستہ آپ اس سے چوٹ لگاتے جائیں کوئی بھی آپ پیچ وغیرہ رکھیں یہ اس کا پنکھا نکل گیا ہے یہ دیکھیں اس کا پنکھا نکل گیا باہر پنکھے کو رکھ دیں اب یہ اس کی باڈی ہے جو موٹر والی باڈی ہے اس کی باڈی یہ دیکھیں یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس کو بھی ہم نے روپیئر کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ اس کے کاربن بریشز نکال لیں گے یہ ہم نے اس کے کاربن بریشز نکال لی ہے دوسری سیڈ کا بھی کاربن نکال لیں دونوں کاربن نکال لیے اب آپ اسے کھولنے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی مارکنگ کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو آسانی ریفٹ کرنے میں ابھی ہم اس کو کھولتے ہیں باڈی کو اب پھر آپ نے اس کور کو پکڑ لینا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ کوشش کریں کہ لکڑی وغیرہ بہتر اس کو چوڑ لگانی ہے تاکہ اس کے اوپر جو گروز ہیں چوڑی ہیں وہ خراب نہ ہو یہ اس کا کور ہم نے کھول لیا ہے اس کو ہم روپیئر کر لیں گے یہ اس کا آر میچر ہے اب آپ نے آر میچر کو نکالنا ہے اس کے لیے بھی آپ بے شاہد کسی کو اسی طرح ہلکی چوڑ لگا کے اس کو نکال سکتے ہیں اب بہتر یہ ہے آپ اس کو اٹھا کے کسی دوسرے اپنے شگرد جب دوست کی ہلپ لیتے ہوئے اس کو یہاں چوٹ لگائیں تاکہ یہ باڈی اس کی کریک نہ ہو لیکن میں اسے آستہ آستہ یہاں لگاؤں گا دیکھیں یہ مارا آر میچر نکال آیا ہے اب آپ اس بیرنگ کی آواز سنیں اور یہ بیرنگ آپ دیکھیں یہ جہاں میں بیرنگ یہ والا بیرنگ ہمارا بلکل جہاں میں اس میں یہ بیرنگ بلکل خراب ہے یہ بیرنگ ساؤن دے رہا ہے لیکن یہ چل سکتا ہے لیکن یہ بیرنگ چلنے کے قابل نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو اس کے بیرنگ نکالنے کا طریقہ اور نئے بیرنگ ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گا تو اس کو ہم ایک سیٹ پر کر دیتے ہیں جی فرینڈز بیرنگ نکالنے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ نے کسی لکڑی کی تھوس لکڑی پر رکھنا ہے تاکہ اس کی جو چوڑی ہے اس کا جو گروز ہے وہ خراب نہ ہو تو یہ ہم نے اسے رکھ کے یہاں سے دوسرا بندہ پکڑ لے اور آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سپینر ہو تو آپ اس طرح چھوٹے سائز کا سپینر لیں اور بیرنگ کے یہاں رکھ کے آپ نے سیدھی اور بڑے اتیاز سے آپ نے تھوس چھوٹ یہاں پر لگانے یا اس طرح نہیں لگانا آپ نے تھوس چھوٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں بیرنگ یہ نکل گیا ہے یہ بیرنگ اس کا نکل گیا ہے نیچے والا یہ بالکل موو نہیں ہو رہا بیرنگ یہ بیرنگ خراب ہے اسی طرح یہ والا بیرنگ ہے تو اس کو میں ایسے کروں گا جو چھوٹی وائس پہ میں نے رکھا ہوا ہے یہ اس کے سکم سائز کا جو رکھا ہوا ہے یہ میں اسے یہاں رکھ کے اور اسی طرح اوپر سے پکڑ کے اس کو نیچے سے اسی طرح اس پر ٹھوٹ چھوٹ لگائیں گے اپنے سیدھا رکھنا ہے روٹر کو کوشش کرنیے روٹر کو کہیں بھی کچھنا جو ٹکرائے آر بیچر بننا فارغ ہو جائے گا بیرنگ نیچے والا بھی نکل گیا ہے یہ بیرنگ نیچے والا مومنٹ سیکھ ہے لیکن یہ آواز ہے ہم دونوں اس کے بیرنگ تبدیل کریں گے تو بلور کے اندر تقریبا سب بلور کے اندر یہی نمبر ہوتا ہے سکس زیرو ایٹ تو یہ چھ سو آٹھ نمبر کے بیرنگ ہے دونوں یہ بیرنگ آپ کو بزار سے پچاس سے ساٹھ روپے کا چائنہ کا ایک بیرنگ مل جائے گا ابھی میں آپ کو اس کو دوبارہ بیرنگ ڈالنے کا طریقہ بتاتا ہوں جی تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اس کے نئے بیرنگ کی بجائے اس کے پرانے بیرنگ کھول کے اس کو سروس کر دیئے یہ دیکھیں اس کو واش کر کے اس کو گریسنگ کر دیئے یہی بیرنگ میں دوبارہ ڈال رہا ہوں ابھی جو ہے اس کو دوبارہ اس طرح بیرنگ میں فٹ کرنا ہے یہ سیل جو ایک طرح پلاسٹک کی سیل لگی ہوئی ہے ان بیرنگ کے اوپر دوسرے طرف یہ لوہے کی سیل ہے دونوں بیرنگ پر آپ دیکھ لیں یہ پلاسٹک والی سیل آپ نے اوپر کی سیڈ پر رکھنی ہے تاکہ مٹی بغیرہ جو ہے دسٹ بغیرہ اس کے اندر نہ جائے تو اسے آپ نے اس طرح اسطہ اسطہ اس کے اندر دوبارہ بیرنگ فٹ کر دینے ہیں اس طرح یہ والی سیل جو ہے یہ اوپر والی سیڈ پر ادھر رکھنی ہے اور یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا بیرنگ بس اب آپ نے اس کے اندر دوبارہ آرمیچر کو رکھنا ہے اور اس کو دیکھیں یہ اس کے اندر فٹ ہو گیا ہے ابھی آپ کو میں نے یہ کور دکھایا تھا سارا ٹوٹا ہوا یہ کیونکہ ہماری اپنی برکشاپ کا بلور ہے تو یہ نیب نہیں ملتے دیکھیں میں نے اس کو مکمل طور پر کاپر کی وائر کے ساتھ اس کی سلائی کی ہے ان کے اندر بریک سوئی کو ڈرلک مشین کے اندر باندھ کر میں نے سراغ کی ہیں اور اس کے بعد میں نے ساری اس کی سلائی کی ہے یہ دیکھیں یہ بلور بلکل ڈیمج تھا اور یہ نقابل استعمال ہو گیا تھا لیکن میں نے اس کو بنا لیا ہے اور ابھی جو ہے آپ کو دکھا رہا ہوں جو ساری اس کے اندر کاپر کی تار کے ساتھ سلائی کی ہے یہاں سے بھی یہ ٹوٹا ہوا تھا یہاں سے بھی سارا ٹوٹا ہوا تھا یہ دیکھیں یہ سارا ٹوٹا ہوا تھا بلور تو ابھی اس کو اسی طرح آپ نے فٹ کرنا ہے دوبارہ آپ نے اس کے سراغ اپنے رکھنے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے نشان لگایا تھا تو آپ دیکھیں آپ کا نشان یہاں پہ ہے تو اس کا ویسے بھی ایک لاک بنا ہوا ہے یہ سینٹر یہ اس کالر کے اندر آنا ہے تو آپ نے اس کو یہ دیکھیں یہ سراغ کے اوپر بیٹھ گیا ہے یہ اتنا زہر والے نہیں ہوتے یہ کیونکہ کافر سے بعد جب کھلتے ہیں تو پھر اس پر زہر لگتا ہے یہ دیکھیں یہ اب بلکل فری ہے ساؤنڈ الکی سے آئے گی کوئی مسئلہ نہیں برک شاپ کا بلور ہے یہ چلتے رہتے ہیں کام ہمارے دیکھیں یہ فٹ ہو گیا ہے یہ اب بلکل فری ہے تو اب آپ نے اس کو پنکھے کو دیکھیں ایک سیڈ سے اس کی یہ چپتہ بڑا ہوا ہے بلکل گول نہیں ہے اس کی آپ شاپڑ کو یہاں سے دیکھیں اس کی کالر بنی ہے چورس آپ نے اس کو اسی طرح اوپر رکھنا ہے یہ بیٹھ گیا اپنے جگہ پہ اب آپ نے اس کا دوبارہ اس کے اوپر نیٹ فٹ کر دینا ہے اچھے طرح ٹائٹ کر کے سے فٹ کرنا ہے ویسے یہ کھلتا نہیں کیونکہ یہ اس کے رورس اُلڑا چکر ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ بلور آپ کا یہاں پہ فٹ ہو گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کے کاربون دوبارہ فٹ کرتے ہیں پہلے اس کے اندر اس کی وائر ہے آپ یہ دیکھیں کنیکشن کی آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو سپرنگ کے اندر ڈال لیں تاکہ اس کا کنیکشن بہار رہے اس کے بعد آپ نے اس کو اوپر سرکھ کے اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا جتنا جی ٹائٹ ہو بس اتنا کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے زور نہیں لگانا اس طرح ہم دوسرے کاربن کو بھی سرکھ کر لیں یہ کاربن اس کے فٹ ہو گئے ہیں ابھی اگر ہم اس کو چلا کے دیکھنا چاہے تو اس کو ہم سیریز پر چلا کے چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کاربن ٹھیک لگ گئے ہیں کہ نہیں لگ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے کاربن ٹھیک لگ گئے ہیں اب ہم اس کے اوپر اسے کبر لگاتے ہیں سافت کر کے اور یہ تو دبارہ ہم پیچ لگا دیتے ہیں جی تو فرینڈز یہ بلور اس وقت تیار ہو گیا ہے اس بلور کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانا تھا کہ یہ بالکل ڈیمیج بلور تھا اس کی باڈی ڈیمیج تھی اس کے بیرنگ ختم تھے اس کی اندر سے اس کے باڈی کور کے لاغ ٹوٹے ہوئے تھے اس کا پائپ یہاں سے ٹوٹا ہوا ہے لیکن یہ ہماری اپنی برکشاو کا بلور تھا تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو وہ چیز بن جاتی ہے تو میں نے اس کے بیرنگ بھی نئے نہیں ڈالیں دیکھیں میں نے اس کو سارا یہاں سے سلائی کیا ہے بقیدہ اور اس کو دوبارہ یہ سارا بنا دیا ہے اور یہ ابھی دیکھیں آپ وہی بلور ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا بلور دوبارہ بن گیا ہے اور یہ انشاءاللہ کئی سال مزید چلے گا جب تک اس کی باڑی نہیں ٹوٹے گی یہ چلتا رہے گا تو آپ کو امید ہے آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کے لئے ضرور فیدہ مند ثابت ہوگی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ